ہلو فرنس میں ہوں آپ کا انگلیش شیچر محمد بکاس اور آج کی ویڈیو لیسن میں آپ سیکھنے جا رہے ہو خوشک میواجات کی انگلیش ویدر دو میننگ دوستو اس سبق کی نوٹز آپ ویڈیو کی نیچے دیئے گیا لینک کے سر یہ بہ آسان ہی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ یوں ہی لگتار انگلیش سیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی تو چلیں دوستو ہمارے آج کے لیسن کا کر لیتے ہیں آغاز ہمارے پاس سب سے پہلے خوشک میواج آتا ہے بادام جو کہ سب کی فیورٹ چیز ہے اور صبح کے اٹھ کے آپ نے ہر روز بادام کھانے ہے تو اس بادام کو ہم انگلیش میں کیا کہیں گے آمنٹ آمنٹ دوستو یہاں پر ہم نے ال کو سائلنٹ رکھنا ہے ال کو بالکل آپ نے نہیں بولنا کیسے بولیں گے میرے بعد ریپیٹ کیجئے آمنٹ اس کو آپ نے ایسے نہیں بولنا آلمنٹ بلکہ کیا کہنا ہے آمنٹ آگے بڑھتے ہیں چلخوزے کی انگلیش ہے پائنٹ پائن نٹ پائن نٹ کاجو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کیسے بولیں گے زرہ میرے بعد ضرور ریپیٹ کیجئے گا اس ورڈ کی پرننسیشن کو کھائشو کھائشو دوستو یہ میرا فیورٹ خوشک میوہ ہے آپ نے بھی مجھے نیچے کامنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کا فیورٹ خوشک میوہ کونسا ہے مونگ پھلی کو انگلیش میں کہتے ہیں گراؤنڈ نٹ یا پینٹس گراؤنڈ نٹ یا پینٹس ان دونوں ورڈز میں سے آپ کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں مونگ پھلی کے لیے اکھروڈ کو انگلیش میں والنٹ کہتے ہیں وال نٹ پسٹر کو انگلیش میں پسٹاشیو کہتے ہیں کیسے بولنا اس ورڈ کو ذرا غور سے سنیے اور میرے بعد ریپیٹ ضرور کیجئے گا پسٹاشیو اس کو آپ نے پسٹاشیو نہیں بولنا کیسے بولیں گے پسٹاشیو پسٹاشیو پستا بغیر بیج کے کشمش اسے انگلیش میں کہتے ہیں کیورنٹ کیورنٹ انجیر کو انگلیش میں ڈرائیڈ فک بولیں گے ڈرائیڈ فک ناریل کے لیے ہم انگلیش میں ورڈ یوز کریں گے کوکوناٹ کوکوناٹ خشک خوبانی کو انگلیش میں ڈرائیڈ اپریکوٹ کہیں گے ڈرائیڈ اپریکوٹ زافران کو انگلیش میں سیفران بولیں گے کیسے بولیں گے سیفران میوہ یا کشمش اس کے لیے ہم انگلیش میں ورڈ یوز کریں گے ریزنس کیا بولیں گے ریزنس دوستو ان ورڈ کی جو پرنانسیشن ہے ذرا غور سے سنیں اور میرے بعد ہر ورڈ کی جو پرنانسیشن ہے اس کو آپ نے repeat ضرور کرنا ہے تو کیا بولیں گے raisins شاہ بلود اسے انگلیش میں chest nuts کہیں گے chest nuts خوشک آلوچہ کو انگلیش میں prune کہیں گے prune کیسے بولیں گے prune تربوز کے بیچ کو انگلیش میں watermelon seeds کہیں گے watermelon seeds کندق بھی ایک طرح کا خوشک میوا ہے جسے انگلیش میں hazelnuts کہیں گے کیسے بولیں گے hazelnuts اسے آپ hazelnuts نہیں کہیں گے کیا بولیں گے hazelnuts کدو کے بیچ کو انگلیش میں pumpkin seeds کہیں گے pumpkin seeds چھوہارے کو انگلیش میں dried dates کہا جاتا ہے dried dates مکھانے کو انگلیش میں lotus seeds بولیں گے lotus seeds کروندہ یہ بھی ایک طرح کا خوشک میوا ہے جسے انگلیش میں cranberry کہیں گے cranberry کیسے بولیں گے cranberry سورج مکی کے بیچ کو انگلیش میں sunflower seeds کہیں گے sunflower seeds soya bean mewa اسے انگلیش میں soy nut کہیں گے soy nut چھالیا کو انگلیش میں arica nut کہیں گے arica nut alce یہ بھی ایک طرح کا خوشک میوا ہے جسے انگلیش میں flax seeds کہا جاتا ہے flax seeds کالے اکھروڑ کو انگلیش میں black walnut کہیں گے black walnut سپاری کو انگلیش میں beetle nut کہیں گے beetle nut macademia mewa یہ بھی ایک طرح کا خوشک میوا ہے جسے اردو اور انگلیش میں ہم سیم طرح سے پڑھنا pronounce کریں گے تو ہم انگلیش میں اسے کہیں گے macademia nut macademia nut امریکی اخروڑ کو انگلیش میں pecans کہیں گے pecans برازیل کا میوا اسے انگلیش میں کہیں گے Brazil nut برازیل nut سفیہ تل کو انگلیش میں white sesame کہیں گے دوستو اس ورڈ کی pronunciation کا سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس ورڈ کو میں کیا بول رہا ہوں ذرا کھوٹ سے سنیں گا white sesame sesame white sesame ٹھیک ہے I hope کہ اب آپ اس ورڈ کی جو pronunciation اس کو سمجھ گئے ہوں گے اوکے سوف کے بیچ کو انگلیش میں فینل سیڈز کہیں گے فینل سیڈز آرائٹ فرینز تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو لیسن یہ پہ مکمل ہوا دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پسند دیدہ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو آپ وہ ٹاپک نیچے منچن کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے ضرور اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں گے اگر آج کا ہمارا یہ لیسن آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ہر آنے والے ویڈیو لیسن کی فوراں